السلام علیکم دوستو کیسے ہم سب لوگ میں ہوں آپ کا اپنا اسکرلی دوستو یہاں پر کمپنیز نے ہائپ کریئیٹ کی ہوئی ہے کہ بھئی فون جو ہے ٹوٹے گا نہیں یہ ہوگا کافی یوٹیوبرز نے بتایا کہ یہ توڑ پھوڑ کے یہاں پر بھئی فون کا کام صرف توڑنا پھوڑنا ہے کیل ٹھوکنا نہیں ہوتا ہم تو بھئی فون کو اندر تک چیک کرتے ہیں یہاں پر بھئی ریال می کا ایک نیا فون آ چکا ہے ریال می کا ریال می سی سکسٹی ون جو کہ 33000 روی کی پرائیس پر یہاں پر لانچ کیا گیا ہے 6GB 108GB تو سی سکسٹی ون کے بارے میں اصل اقیقت کیا ہے کیامرہ میں کیسا ہے پروسیسر کیسا ہے اور 33000 روی کی پرائیس میں کیا یہ وردٹ ہے یا نہیں تو ویڈیو کمپلی دیکھے گا چینل میں سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو کلک کریں گے تو آپ کو ایک نیا کافی فائدہ ہے انوالے انبوکسنگ کمپیرزن ریویوز پب جی ٹیسٹ یہ سارا کو انشاءاللہ ہمارے چینل پر دیکھنے کو مل جائے گا تو انبوکسنگ پر ہم ٹائم زیادہ نہیں کریں گے یہاں پر سامنے کی طرف دیکھیں ڈبا پیلا سارسی سسٹی ون لکھا ہوا ہے بیک سائیڈ پر کچھ ہائی لیٹس منشن کی گئی ہیں اور یہاں پر ورنٹی کو منشن کیا گیا ہے کہ بھئی چوبیس منتھ کی ورنٹی ہے اور اس کے علاوہ چالیس منتھ کی بیٹری ہیلتھ کی گارنٹی بھی دے رہے ہیں یار کیا بات ہے اور اس کے علاوہ نائنٹی ایرز کا ریفریشیڈ وغیرہ دوسرے جو ہے وہ فنگر پرنٹ وغیرہ کو منشن کیا گیا ہے مین ہیل ایرز کو منشن نہیں کیا گیا سپارکل گولڈ ہمارے پاس کلر اویل پر اس کے علاوہ بلیک کلر مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ جیسے ہی ڈبے کو اوپن کرتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک سافٹ کیس مل جاتا ہے کچھ ڈاکومنٹیشن مل جاتی ہے چارجر آپ کو پندرہ وارڈ کا ملتا ہے اور آپ کو ٹائپ اے ٹو ٹائپ چی والی چارجن کی بل ملتی ہے تو فون کے ڈزائن کی طرف اگر آتے ہیں تو فون کا ڈزائن دوستو نیا لیکنی پوائیڈ کرے گا آپ کو یہاں پر ویسے کا ویسا سی فیفٹی تری سی فیفٹی ون جیسا ڈزائن دیکھنے کو ملے گا نوٹ ففٹی جیسا آپ کو ڈزائن دیکھنے کو ملے گا دوستو کچھ نیا آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا مطلب آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ٹیکچر کو چینج کیا گیا باقی سی فیفٹی تری جیسا آپ کو ڈزائن دیکھنے کو ملتا ہے دوستو اور یہاں پر کیمرہ و موڈیولز وغیرہ ہر چیز سیم لگائی گئی ہے دوستو مطلب آپ یہ حساب لگائی کہ ڈزائن وغیرہ میں بھی کوئی چینج نہیں ہے اور یہاں پر صرف توڑ پھوڑ ہی دکھائی دیئے اب تک تو یہی مجھے پتہ لگائے یہاں پر لائننگ وغیرہ دکھائی دے رہی ہے ریل می کی برینڈنگ دیکھ رہی ہے اور یہاں پر رائٹ سائیڈ پر پاور لوگ والا بٹن سادھی والیوم کی راکرز ہیں اب سائیڈ بلکل خالی لیف سائیڈ پر سیم ٹری جو ہے وہ 3 سلوڈ والی اور یہاں پر ڈاؤن سائیڈ پر 3.5 ایمی کا آڈیو جیک فرسٹ میک چارجنگ پورٹ ٹائپ سی والی اور آپ کو فرسٹ سپیکر ایک سپیکر دیکھنے کو ملتا ہے اس فون میں یہاں پر اگر سامنے کی طرف ڈسپلی کا دیکھئے اندازہ تو ڈسپلی آپ کو ایک نوچ والا ملتا ہے دوستو یہاں پر آپ کو بیزلز بڑے بڑے چن کافی بڑی دی گئی ہے مطلب آپ کو چوبیس مرلے کی چن دیکھنے کو ملتی ہے اور وہی ڈیزائن وہی بھدہ سا ڈیزائن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کوئی پنچول نہیں کوئی بیزلز کو کم نہیں کیا گیا پرانا ڈسپلی اٹھا کر لگا دیا گیا ہے مطلب ہم توڑ پھوڑ کو کی کیا کریں گے ڈسپلی خوبصورت نہ ہو تو اس کا کیا کریں گے دوستو ڈسپلی کے دیکھنے کو اور اس فون میں جو فرنٹ کیمرہ لگایا گیا ہے وہ پانچ میگا پکسل کا لگایا گیا ہے تو سیلفی بھی دیکھئے دوستو کہ اب دور دوہزار پچیس آنے والا ہے اوپر سے اور سیلفی کیمرہ ہم لی پانچ میگا پکسل کا لگایا گیا ہے تو گزارہ کیا گیا آگے دیکھتے ہیں چل کے یہاں پر ڈسپلی جو ہے دوستو وہ آپ کو ایک IPS پینل ملتا ہے جی ہاں دوستو یہ یہاں پر ایچ ڈی پلس والا IPS پینل ملتا ہے سکس پنٹ سیون فور انچز کا ایچ ڈی پلس نائنٹی ہیلز کا ریفریش ایڈ ہے ایک نوش ٹیکنولوجی کے ساتھ دوستو یہاں پر اگر دیکھئے گا تو آپ کو یہ کلرس وغیرہ بھی نورمل پوائیڈ کرے گا برائیٹنس تو کافی اچھی خاصی دکھائی دے دیگی آپ کو انڈور لائٹ میں یہاں پر آؤٹڈور ویزیبلٹی کی بات کریں تو بہت زیادہ نہیں کہہ سکتے لیکن ٹھیک ہے دو دوستو بٹ یہاں پر ڈسپلی دیکھنے میں ایک IPS ہے کلرس وغیرہ بہت زیادہ ہائپ وائیڈ نہیں کرتا توڑ پوڑ کو کیا کریں گے یہاں پر ڈسپلی ہی کلر نہیں کرے گا ڈیپ کلر پوائیڈ نہیں کرے گا اچھا ڈسپلی نہیں ہوگا تو ہم ڈسپلی کو کیا کر سکتے ہیں دوستو صرف توڑنے کے لیے کون فون لیتا ہی ہمارا اپنا فونے سے لیے نہیں توڑیں گے اور یہاں پر یوزنگ میں دیکھیں گے تو نائنٹی ایٹس ہے تو ڈیوز میں بھی نارمل ڈیٹو ڈیٹ ملٹی ٹاسکنگ کے لیے نارمل ڈیوزیج آپ کہہ سکتے ہیں بٹ اس پرائز میں آپ کو ون ٹوئنٹی ہرٹس وغیرہ ڈسپلیز مل رہے ہیں نائنٹی ہرز تو کم از کم مل رہا ہے لیکن فل اچھلی پلس بھی ملتا ہے ساتھ میں جیسے ہاڈ ٹوٹی ہو گیا اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گیمنگ فونز بھی ہیں ساتھ میں اور زیادہ سپیسیفیکشن کافی تگڑی لگائی جاتی ہیں اس فون میں نارمل ڈیوز کے لیے کہہ سکتے ہیں تو اس فون میں سوفٹر جو ہیں انڈرائیڈ ٹوٹین کے ساتھ ملتا ہے اور ریل می کا یو آئی آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے ساتھ اور آپ کو بلکل سموتھ ہے کلین یو آئی ہے ویسے یو آئی کا ایکسپیرینس سوفٹر کا ایکسپیرینس اچھا ہوتا ہے ان فونز کا اور یہاں پر اگر دیکھئے تو آپ کو جو آپشن ملتے ہیں کنٹرول پینل میں وہ آپ کو سکرین ریکارڈنگ وغیرہ یہاں پر ایپ لک وغیرہ کا اپشن م مل جائیں گے اس فون میں یہاں پر دوستو آپ کو ایک بات بتانا جاؤں گے اس فون میں سائیڈ مانٹر فنگر پینٹ ہے جو کہ ٹھیک ہے فاسٹ ورک کر رہا ہے اور فیس آئی ڈی دیکھئے فیس آئی ڈی بھی ٹھیک ہے دوستو اچھا کام کر رہی ہے فیس آئی ڈی اور اس میں دوستو کیمراز دیکھیں بیک سے تو آپ کو ڈوال کیمرہ ملے گا پچاس پلس زیرو پانٹ زیرو ایٹ میگا پکسل والا کیمرہ بس سیکنڈری کیمرہ بھی دو میگا پکسل دینے کا تکلیف ہی نہیں کیا انہوں نے اور یہاں پر فرنٹ کیمرہ آنلی پانچ میگا پکسل کی سیل فی ہے یہاں پر کیمرہ میں موڈز دیکھ سکتے ہیں اور فوٹو موڈ پورٹریٹ موڈ موڈ میں آپ کو سلو موشن کا آپشن بھی ملے گا ٹائم لیپس وغیرہ یہ چیزیں دیکھنے کو ملنی ہی ویڈیو آپ انتہائی ٹی پی تھارٹی اے پیس میں ریکارڈ کر پائیں گے اور اس میں آپ کو لائف سیمپل دکھاتے ہیں تو لائف سیمپل دیکھئے دوستو نور فرنٹ بیک کیمرہ سے ہم نے کافی سیمپلز لیے لو لائٹ میں ڈے لائٹ میں بیک کیمرہ فرنٹ کیمرہ سارے لائٹننگ کنڈیشن میں بھی فوٹوز لی ہیں دوستو ایوریج کیمرہ لگا مجھے تین تیسزار کی پرائس کے حساب سے مطلب بہت زیادہ اچھا کیمرہ نہیں کہہ سکتے مطلب نورمل فرنٹ کیمرہ تو بلکل بیکار دوستو لائٹننگ کنڈیشن میں یا لو لائٹ میں اگر فوٹوز لیں گے تو بیکار ہے پانچ میگا پکسل کا کیمرہ گزارہ کرتا ہے بلکل ہی اور یہاں پر ہمیں گزارہ نہیں چاہیے اچھے فونس چاہیے تو کیمرہ کے حساب سے بلکل ہی مجھے فارغ لگا ایوریج لگا اب آپ بتائیے گا کیسے کیمرہ سیمپلز اس کے بعد تو ویڈیو سیمپلز میں نے اس کے لیے تو ویڈیو سیمپلز بھی آپ کو گزارہ مزارہ ہی لگے یہاں پر ڈے لائٹ میں دیکھیں گے تو ڈے لائٹ میں ویڈیو سیمپلز دیکھے گا فرنٹ بھی بیک بھی لو لائٹ میں مکس اپ کر کے میں نے لگائے ہیں فر بھی کچھ زیادہ بہتر نہیں لگے تو کیمرہ کے حساب سے دوستو میں بلکل ہی ایوریج کوئی تبدیل ہی نہیں کی کیمرہ کے معاملے میں وہی کیمرہ رکھے گئے ہیں only نام چینج کر کے دوستو مارکیٹ میں پیش کر دیا گیا یہ فون اور اس فون کا جب مین چیز ہوتی ہے پروسیسر جو انجن ہوتا ہے فون کا جس پہ فون نے ورک کرنا ہوتا ہے وہ ہے یہاں پر یونیسوک کا ٹی سکس ون ٹو چھے سو بارہ مالا چپ سیٹ دیا گیا ہے جو کہ یہاں پر بارہ مینو میٹر پر بیسڈ ہے لیکن آپ کو بلکل ہی تھکیو پرفارمس دینے والا گیمنگ اگر سوچیں گے تو ہائی گیمنگ آپ کو پوائیڈ نہیں کرے گا دوستو یہاں پر انٹو ٹو بینچمارک سکور دیکھے تو دو لاگ اٹھائیززار کے قریب قریب آپ کو بینچمارک سکور دیکھنے کو ملیں گے لیکن آپ کو پرفارمس کے حساب سے بلکل ہی دوستو ایوریج کوالٹی پوائیڈ کرے گا نارمل کوالٹی مطلب آپ گیمنگ سوچیں گے تو دو لاگ بیالیزار کے قریب انٹو ٹو لیکن آپ کو پرفارمس جو ہائیپ کلاس کی نہیں پوائیڈ کرے گا ملٹی ٹاسکنگ کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں بٹ گزارہ ہی ہوگا اور اگر اس سپیکر ٹیسٹ کریں تو ایک ہی سپیکر ہے ساؤنڈ کوالٹی آپ سن سکتے ہیں تو ساؤنڈ کوالٹی سننے کے بعد آپ نے دادا لگا لیا ہوگئے بٹ گزارہ ہے ساؤنڈ زیادہ ہے لے دوستو لیکن کوالٹی جو ہے وہ اتنی بہتر نہیں ہے لیکن ساؤنڈ جو ہے آواز والیم جو ہے وہ اچھی دی گئے یہ ساؤنڈ زیادہ دیا گیا ہے بس یہ چیز دیکھ سکتے ہیں ٹریبل زیادہ ہے یہاں پر فائنل ریکمنٹیشن دوستو دینا چاہوں گا یہاں پر کیمرہ کے ساتھ سے یہ فون نہیں ہے ایک امپرومنٹ مجھے نظر نہیں آئی نہ پروسیسر ہے بٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ارشد ندیم کے نام کے ساتھ یہ فون لانچ کیا گیا ہے تب آپ خرید سکتے ہیں باقی اور اپشنز ہمیں مل جاتے ہیں سپارک ٹونٹی اس سے بہتر ہے ٹیکنو کا انفرکس ہوت فورٹی بہتر ہے نوٹ ٹونٹی تھری نوٹ ٹونٹی فور اس سے بہتر ہے بول تھری پرو تھوڑا اوپر چلے جائیں ہوت فورٹی پرو تھوڑا اوپر چلے جائیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا بٹ یہاں پر میرے حساب سے یہ ریل می نے ایسے ہی ہائپ کریٹ کیے دوستو تین تیززار کی پرائز کو یہ جسٹیفائیڈ نہیں کرتا چھے جی بک سوٹھائے سے بھی اب آپ کا کیا خیال ہے اس فون کے بارے میں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا نیکس ویڈیو اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت